اسلام علیکم میں سینز الکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سین انیلیسس کے ساتھ آج ہم بات کریں گے بھاولنگر کی جو ایک سیٹ ہے پی پی دو ست سیٹیس ٹو تھلٹی سیون یہ منچنہ بات کی جو سیٹ ہے یہاں پر الیکشن کے حوالے سے بائی الیکشن یہاں پر ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اگر آپ یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے یہ جو منچنہ بات بہولنگر کی تحصیل ہے یہ جہاں سے جو بنے تھے وہ فدا حسین کلوکا وٹو بنے تھے اس سیٹ کے اوپر جو ایمینے بھی منتخب ہوئے تھے ان کے اوپر وہ بھی عزاد حصیت میں عبدالغفار وٹو بنے تھے وہ ان کے بھتیجے ہیں تو جب انہوں نے پارٹی سے منعرف ہوئے تو عبدالغفار وٹو صاحب بھی منعرف ہوئے پھر یہ فدا حسین بھی منعرف ہو گئے تھے تو اس لئے اس سیٹ کے اوپر ایم پی اور ایمینے دونوں ہی منعرف ہوئے ہیں اگر ہم دوہزار اٹھارہ کی بات کریں تو فدا حسین عزاد حصیت میں یہاں سے جیتے تھے تقریباً چون ہزار وٹ لے کر ففٹی فور تھاؤزن وٹ لے کر اس کے مقابلے میں جو پی ٹی اے ای کے امید بار تھے انہوں نے تقریباً اٹھالیس ہزار فورٹی ایٹ تھاؤزن وٹ لیے تھے اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا ایک مقابلہ ہوا تھا گو کے جہاں پر پی ٹی ہار گئی تھی اب یہاں پر ظاہر نون لیگ نے فدا حسین کلوکا وٹو ہے ان کو ہی ٹکٹ جاری کیا ہے تو پھر پی ٹی اے ای کے لیے حوالے سے بڑی یہاں پر کنفیوجن رہی ہے پہلے کہ وہ جو پرانے کے کینڈیڈ تھے ان کا یہ خیال تھا یہ میں نے ایک اچھے خاطئے ووٹ لیے ہیں تو میرا حق بنتا ہے مجھے یہ سیٹ دے دی جائے پھر دوسرے اصغر شاہ وہاں پر جو ایک پرانے سیاسی ورکر ہیں سب لوگ ان کو جانتے بھی ہیں وہ امینے بھی رہے ہیں ان کے جو بتیجے انتاف شاہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے یہ پی ٹی اے کے ساتھ پرانے ہیں تو اس حوالے سے جب پارٹی نے فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے تو پہلے بڑی کنفیوجن رہی ہے کہ کس کو دیا جائے کس کو نہ دیا جائے اور بہلا خیر فیصلہ یہ ہوا کہ الطاف شاہ کو ہی ٹکٹ دیا جائے پیٹ گئی کا پھر اس کے بعد جن کو ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے یہ فیصلہ کیے کہ ہم الہدہ کنٹیسٹ کریں گے جو الیکشن ہے کیونکہ ظاہر ہے علاقے کے اندر لوگ کوئی بھی الیکشن برادریزم کے اوپا وہ چھوڑ نہیں سکتے ظاہر ہے انہوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے ہر وقت تو اس لیے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم اس سیٹ کے اوپا الیکشن ضرور کنٹیسٹ کریں گے پھر ان کے یہاں پر ایک جو تیسرے امیدوار ہیں راشد کلوکا وہ ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ ہے یہ بھی کلوکا وٹو ہے یہاں پر یہ یہاں پر ٹی ایل پی کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اور وہ خود ایک ان کے سپورٹ ایک اچھی میر رہی ہے یہاں پر پچھلے ایک دو دن میں ایک اور طرح کی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اس سیٹ کے اوپر جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ای کی پوزیشن جو پہلے میرا اپنا یہ خیال تھا وہ تیسرے نمبر پر تھے ٹی ایل پی دوسرے نمبر پر تھی اور پی ٹی ای تیسرے نمبر پر تھی لیکن اب وہاں پر کچھ سیٹویشن بدلی ہے وہ جو عونباس بپی ہے وہ وہاں پر گئے تھے بہاولنگر میں منچن آباد میں لوگوں سے ملے ہیں جتنے پی ٹی ای کے پرانے لوگ تھے ان کو یہ راضی کیا گیا ہے کہ آپ الداف وزن شاہ کی امیت کریں کہ جو وہ کینڈیر تھے جن کو لاسٹ ٹیم ٹکٹ دیا گیا تھا ازوا نہیں ملا ان کے جو کینڈیر تھے محمد اکرم صاحب وہ ان کو لے کر بنی گالا پہنچے وہ سب لوگوں کو تو وہ پھر جو پی ٹی ای کے کینڈیرٹ ہے الداف شاہ کے حق میں بیٹھ گئے کیونکہ ان کا اپنا ایک پرسنل وہاں پر اچھا خاصا ووڈ بینک ہے جس بنیاد پر انہوں نے اٹھالیس ہزار ووڈ لیے تھے پچھلی مرتبہ تو یہ پی ٹی ای کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی وہاں پر الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے اب وہاں پر سچویشن یہ ہے نہیں ہے پی مل این کے لیکن اب دوسرے نمبر وہاں پر الداف شاہ جو پی ٹی ای کی ہے ان کی پوزیشن ہو گئی ہے ٹی ایل پی کے پہ پیچھے چلے گئے لیکن ٹی ایل پی کا جہاں پر ایک بہت بڑا کردار ہے کیونکہ یہ خود ٹی ایل پی والے ایک ہی برادری کی ہے جو فیدا حسین کلوکا وٹو ہے اور یہ بھی کلوکا وٹو ہے تو اس لیے اس شیڈ کے اوپر جترے بھی تحریک لبیک کا ووٹ ہے تو اس حوالے سے یہ خود کیونکہ ٹی ایل پی کے کینڈیٹ ہیں جو راشد ہیں تو اس لیے یہ ایک قیاس کیا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان ووڈ بینک تقسیم ہونے جا رہا ہے ان کے برادری کے اندر ان کے جتنے بھی یہ وٹو فیملی ہے اس طرح سے جو پی ٹی ای کی کینڈیٹ ہیں وہ ایک اصغر شاہ وہ وہاں پر جو شاہ ہیں ان کا اپنا ایک وہاں پر اثر و سوخ ہے ان کے اپنی ایک برادری ہے پھر پی ٹی ای کا وہاں پر بھی ایک ووڈ بینک موجود ہے اچھا خاصا وہ جس طرح ہم نے پچھلی الیکشن میں بھی دیکھا تو اب وہاں پر جو سچویشن ہو رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی ففٹی فائی ففٹی سیون کے اوپر موجود ہے جو پیمل این کے کینڈیٹ ہیں فیدا حسین اور پی ٹی ای جو پہلے تک تیس سے بتیس کے اوپر موجود تھی اب میرا یہ خیال ہے وہ فوٹی فائی ف تک پہنچ چکی ہے ان کی پوزیشن یہ دس پرسنٹ کا ابھی فرق ہے زیرہ دس بارہ دین ابھی رہتے بھی ہیں عمران خان صاحب نے وہاں پر چکر بھی لگانا ہے کمپین بھی کرنی ہے تو اب دیکھیں اس جو اکرم ان کے حق میں بیٹھے ہیں جو پی ٹی ای پوری متحد ہوئی ہے اس حلقے کے اندر اس کا اثر کیا ہوتا ہے الطاوزن شاہ کے اوپر ان کی کمپین کے حوالے سے پی ٹی ای کیا یا ٹکٹ نکال پاتی ہے یا نہیں نکال پاتی میں نے وہاں کے جتنے تجزیہ نگاہ رہے ہیں جو صحافی ہیں ان سے بات کی ہے وہ کہتا ہے اب جو پوزیشن ہے وہ بڑی کلوز ہوتی جا رہی ہے الطاف حسین کی اس حوالے سے تو بارہ علیہ سوالے سے اور جو بھی میرے پاس نئی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تینکیو سو مچ